موسیقی 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 مجھے ڈھونڈ بھی لیا میں چار پانچ جگہوں پہ چھپی تھی لیکن مجھے کوئی نہ کوئی یہاں ڈھونڈ ہی لیتا ہے نادیا ہم آنے رہے ہیں اور بہت در سے بعد آنے رہے ہیں اور لوگ کیا یہ تھی لائف شو جا رہا ہے کوئی ترس نہیں کرنا بالوں کو پھر مجھے اب اب ابھی تنہیں ہنے کہ ہم لائے جانے رہے ہیں نادیا بیسٹ آف لگ ہاں تینکیو تینکیو دیکھو مجھے یوگا کر رہی ہیں اور یوگا کے حساب سے ڈیپ بریدنگ بہت اچھی ہے ریلیکس ہونے کے لیے ہم آئے آئے میس دس سمیل آئے میس دس فیل یہ جو سٹوڈیو کی آپ کو پتہ سٹوڈیو کی خاص خوشبو ہوتی ہے یہ لائٹس اور یہ سب چیزوں کے خاص ایک احساس ہوتا ہے جس سے میں ایک سال تک میں خلال محروم رہی ہوں اور پہلے اتنی عادت تھی مجھے اس انوائیمنٹ کی کہ ایوری مارننگ سات سال اگر آپ دیلی ایک جگہ پہ آئیں اور ایک آپ کو محاول ملے ایک انوائیمنٹ اس کی عادت ہی ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا تھا کہ شاید اگر میں کبھی شو چھوڑوں یا کبھی ٹی وی پہ کچھ عرصہ نہ آؤں تو شاید میں ای ونٹ بی علی وی پہ کچھ عرصہ نہ آؤں ایسی ایک عادت ہوگی تھی ایسا کہ جیسے سانسر چلتی ہے میری شوک کے ساتھ اور جب میں کچھ عرصہ بریک لی تو لوگوں کا بھی ایک خیال تھا میری فیملی ریلیٹیوز فرنس تم ٹھیک ہونا آئی اوکے کہ جیسے پتہ نہیں مجھے کچھ یہ شو نہیں کر رہی ہے یا ٹی وی پہ نہیں آ رہی ہے تو اس کی طبیعہ ٹھیک ہے سے کچھ ہونا جائے لیکن ایم میں نے آپ کو بہت مس کیا اور جس وجہ سے شاید شاید میں دوبارہ واپس آئیں ہوں اور جلدی بہت چھوڑی سی بریک لیا لیکن یہ کہ جتر میں جاتی تھی جس سے ملی ہوں تمام میری فانس مدوبائی میں رہے کہ واقعی اساس نہیں ہوتا تھا کہ کتنا لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کتنا میں آپ کی فیملی کا حصہ ہوں یہ مجھے پتہ چلا جب میں نے یہ بریک لیا اور واقعی میں پتہ ہوں ہماری سائیکالوجی انسانی سائیکالوجی ہے کہ جب تک کوئی چیز دور نہ ہو جائے اس کی قدر نہیں آتی یا آتی ہے تو زیادہ ہو جاتی ہے تو میری قدر میرے فانس کو پہلے بھی تھی لیکن اس بریک کے بعد تو اتنا زیادہ ماشااللہ جو آپ کا رسپانس جس طرح آپ نے مجھے مجھے مس کیا اور جس طرح ہوا آپ نے میری باتیں مس کیا اور وہ سارا کچھ بہت سوچا تھا تھوڑا اور لبا بریک لیں ریس لیں اور ای نو کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوں گیا میں نے زیادہ کچھ بولا نہیں اس ایک سال میں بہت ساری میسٹریز رہی ہیں میرے فانس جن کو میں بیٹھ جاؤں ایک سکر میں بیٹھ جاؤں گی تو میں ریلاکس ہو جاؤں گی کیونکہ یہ باتیں ہی ہیں بنی بنائی ہے نہیں مجھے پتہ بھی نہیں تھا ایک منٹ پہلے کہ میں کیا بولوں گی کیا کہوں گی کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ میرا کبھی کوئی بنابورٹی رشتہ نہیں رہا I think you have followed my life in the last 7 years like جیسے کسی بلکل بہن بیٹی جاننے والے کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا daily آپ کو پتہ ہے even when i was expecting azan when i had azan اس کے growing up stage کو آپ نے میسہ ہاتھ اس طرح enjoy کیا آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں I know and I'm extremely sorry کہ میں نے آپ کو جو تھوڑا disappoint کیا وہ اس لئے کہ اچانک لیگی بیچ میں کوئی خبر نہیں دی کوئی خاتار ایمیل کچھ زیادہ ذکر نہیں ہو آپ نے میرا کوئی انٹیویو نہیں پڑھا آپ نے مجھے کی سی ٹی وی چینل پر نہیں دیکھا اور بری بات ہے مجھے ہی سب کہتے ہیں کہ آپ پتہ دنے آپ ٹھیک ہیں میں نے کچھ تو کہنا چاہیے جو اتنا فیمیلی میمبر ہوتا ہے میرا کود بھی کو فیمیلی میمبر جاننے والے سے چکے سے چلے جائے تو میں تو سے کبھی بات نہ کروں میں سے اتنا خفانہ ہو کہ کہیں کہ ہم تو اس کو دیکھیں گے اس کی بات نہیں سنیں گے ایسی بات نہیں اور بھیا جانس امین چکے سواری میں موجود سیکھتے ہیں میں کوئی اس کے بتا تھا وہ اتنا بولیوں میں چودہ سال کی عمر سے بول رہی ہوں اور میں اتنا بولیوں میں اتنا بولیوں کی اس کی حساب نہیں ہے میں خلقاہ ڈرگی ہوں اس کی وجہوں ہے تو بس میں ضروری ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے بری بھی ضروری ہے انسان کے لئے کچھ نیا کرتے ہیں کچھ یہ کریں کچھ وہ کریں میرے بچے اس کی ویل سے بہت سفر کر رہے تھے میرا بہت عرصے سے بہت ساری چیزیں سفر ہو رہی تھیں ڈسٹرب ہو رہی تھیں اور ابھی دیکھو لے میں سامنے بیٹھنے تو میں ایسے بات کل تک مجھے لگ رہا تھا ایشہ کہ میں بول بھی نہیں پاؤں گی and this is what happens جب کیمرے لگی ہوتے ہیں جب لائف شور چلتا ہے تو کچھ کرنٹ ہے جو مجھے ایسے بولنے میں مجبور کر دیتا ہے ورنہ ایسے normal بیٹھکے I don't talk like this تو ہمیں کیا رہی تھی ہمیں یہ کہہ رہی تھی بس میں ایک بریک لینی تھی especially ممی کے بعد ایک میری لائف میں ایسا ایک turning point آیا جس کا احساس مجھے اس وقت نہیں تھا آپ کو پتا ہے کہ جب میری ممی when she passed away میں تب بھی شوٹنگ کرتا اور مجھے اس کے بعد اپنے کے لئے کام ساپن افرت ہو جاتی کہ یار کیا ہے میں کبھی اپنے بچوں کی پیرنس ٹیجر میٹنگ پہ نہیں پہنچ پاتی ہوں میں شادیوں پہ حصانی لیتی میں فرینس کی بہت ساری یا فیملی کی خاص طورت ہے یا ریلیٹیبز کی گھر والوں کے ایسے ضروری دن آئے میری فیملی کی میری لائف میں آپ یہ کین کریں مجھے اپنے ماں باپ کو ڈسپوائنٹ کرنا پڑا مجھ سے میرے بہن بھائر اٹھے مجھ سے میری دوستیں چھٹ گئیں بہت کچھ میں نے لوس کیا ہے آپ نے کو خوش رکھنے کیا بہت کچھ میں نے لوس کیا ہے مجھ سے میری لائف یہ تیز ہو گئی تھی مجھے لگتا تھا کہ اگر میں کبھی رکھوں گی تو واقعی میری ساعتھے رکھ جائیں گی مجھے تاکے بس میں نے کام نہیں کرنا مجھے میرے پیاروں کے ساتھ بیٹھ میں باتیں کرنی بہت ساری ان کی باتیں سننی ہے میں بہت درسی سے بول رہی ہوں میں سننی رہی ہوں میں بیٹھ کے بہنوں سے باتیں کی بائی سے بات کی بات کی بچوں کی سننی ہے جو میں بہت درسی سے نہیں سن رہی تھی مجھے اپنے آپ کو ٹائم دینا تھا مجھے اپنے آپ کو ٹائم دینا تھا میں خود خو گئی مجھے اپنے کام میں اور اپنے دوسرے مسائل میں جو دکھی کو زندگی گزار رہے ہیں جو یہاں ویسے اپنے کام میں اتنی زیادہ بیزی ہو گئے مجھے زندگی کے ریس میں کہ باقی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں پلیس سلو ڈاون کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے مجھے آج وہ جو ریگریٹ ہے وہ اتنا مجھے تکلیف دیتا ہے کہ میں نے زیادہ ٹائم کیوں نہیں سپینڈ کیا اپنی ماں کے ساتھ میں نے زیادہ ٹائم کیوں نہیں سپینڈ کیا اور بہت لوگ اسا میری فیملی میں اٹنی ڈیتھ ہوئیں اور میں کتنے لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکی مجھے پاکستان آنا ہے میں ہاں ہوں تو پلکل پھر بیکٹو بیسکس میں نے کافی ہمیں گزارے میں لے بہت آسان نہیں تھے بہت ساری چیزوں کی عادت نہیں تھی بجلی کے بغیر پنکھے میں سونے کی عادت نہیں تھی بچوں کو نہیں تھی بہت ساری آتیں نہیں تھی آتیں ڈالی بہت ساری آتیں دوبارہ واپس بچوں میں ڈالی میں نے اپنے آپ میں ڈالی بیکٹو مائی روٹس اور میرے خیال میں ہی ساتھ بیس چیز کی ہے وہ چیز جس کے بگر آپ مجھے ہوتا تھا میں آئی لائکہ سیٹ کے جان ہی پاؤں گی میری سانسوں کے ساتھ میرا شو چلتا ہے میں نے کہا روک کے دٹکیوں یا تو جو ہونا ہے دیکھا جائے گا تو آئی لیفٹ ایوری تھی ہر وہ چیز بلکہ میں نے کلنزنگ کی اپنی لائف کیا ہے کہ وہ ہر چیز جو مجھے پریشان کر رہی تھی جس نے مجھے دکھ دیئے ہوئے تھے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دکھ دیئے تھے پچھلے کچھ سالوں میں 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 نے تہہیہ کر لیا کہ میں بہت ڈر پوک بنتی ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے بہت ساری چیزوں سے اور میں نے یہ سوچ لیا جو لوگ جو مجھے دکھ دیتے ہیں میں ان کو اپنی زندگی سے نکال دوں گی وہ چیزیں جو مجھے پریشان کرتی ہیں جنہوں نے مجھے مشین بنا دیا جن کے لیے مجھے کمانا پڑتا ہے جن کے لیے مجھے اپنے بچوں کو وقت نہیں دینا دے پاتیوں میں وہ تمام چیزوں کو میں اپنی لائف سے دور کر دوں گی اور نہیں میرا دل کام کرے کرنے کرے گا نہیں کریں صبح اٹھ کے اچھا سپنڈ ٹائم میں ٹی وی دیکھوں گی میں خبار پڑھوں گی میں نے نوول نہیں پڑے یار اتنے سال سے کو پتہ ہے میں واک نہیں کر پاتی بہر پاکس میں بہت ساری چیزیں جو آپ کے پاس ڈیلی ہیں وہ میں نہیں کر پاتی تھی میں نے کی اور آپ کین کر رہے ہیں میں دائیٹنگ کر کر کے فیٹ اپ ہوگی تھی میں نے کھانا کھایا میں نے بہت چیزیں کھائیں جو میں نے چھوڑ دی تھی اور میں نے دس مہینے میں آپ آپ کو بجیب لگ رہے گا بڈ باکی میں نے بہت ساری میں نے پیزا کے ٹیس مجھے بھول گیا تھا بہت ساری میتھی چیزیں پاکستان میں جو بنتی ہیں میں ہلوا پوری مجھے نیاد تھا کہ میں نے کتنے سال تہلے کھائی تھی پھر میں نے یہ ساری چیزیں جو میں نے لائف میں نکال دی تھی بکاوز ایم ایم ٹی وی سٹار بکاوز ایم نادیا خان بکاوز ایم نادیا خان بکاوز ایم ساری چیزوں کو پھنگ دیا تمام لوگ جو مجھے عزیت دے رہے تھے نکال دیا اور آج ایم 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 بیٹر پرسن ٹھیک ہے میرا بینک تھوڑا خالی ہے ایک آؤٹ موسیقا موسیقا میں صبح اٹھتی ہوں میں اپنے بابا سے باتیں کرتی ہوں میں اپنے بچوں کو وقت دیتی ہوں ان کو سٹوری سناتی ہوں اپنے ساتھ سناتی ہوں I love this I'm very very happy and I'm so glad وہ لوگ جون میری لائف میں نہیں ہے I'm so happy without them and I'm so happy to be with people who love me کی میں نے سوچا ہی نہیں تھا اور میں نے باتے کر جانی ہے لیکن live آکے بس آپ سب لوگ کے سامنے تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہنا نہیں چاہیے تھے کیونکہ آپ سمجھ گئے میڈیا ہمارا ایک تماشا بنانے کی مشین ہے اور مجھے پتا تھا کہ میں نے کچھ بولا یا کیا ایسے تماشے کہاں یا جو آپ نے نیٹ پر کہاں یا بہت ساری کھوٹ پٹانگ بین ہے یہ ہے وہ میں نے کیا کیا جو میرے پر بین لگنے ہیں ہے جی کوئی مطلب کوئی ایسا کوئی بجا ہوگی لیکن ہمارے ہاں افسوس ہے کہ جو کوئی لگ دے کوئی کچھ لگ دے کسی خلاف آ جاتے ہے لیکن کچھ احسانے چی کوئی بات رہ recognizes ہے اس طرح کی الفاظ میں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور آپ لوگ سمجھ بھی جائیں اور آپ لوگ کو پتہ بھی ہو اور I can just say I'm very happy right now ہلو نادیا very nice to see you again on رنیا ٹی وی happy Eid day and wish you good luck شکر الحمدللہ کہ آپ کی شکل دوبارہ ہم نے دیکھی ہے اور آپ کی پیاری پیاری باتیں دوبارہ سننے کو بلیں گی اسلام علیکم نادیا بہت 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 Eid مبارک I love you اور میری دھیرو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری طرف سے اور تمام آٹیس برادری کی طرف سے نادیا خان کو welcome good luck نادیا and we all are waiting to see you as soon as possible نادیا best of luck and دنیا best of luck نادیا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ you're back I wish you all the best for keeping up your good work Eid کی خوشیوں میں نادیا خان کا آنا اور نادیا خان کا شو جو ہے یہ Eid کی خوشیوں کو دوبارہ کر دے گا میری طرف سے تمام viewers کو Eid مبارک اور سپیشلی دنیا ٹی وی کو کہ وہ نادیا خان کو واپس لے کے آرہے اور یہ ایک بہت 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 سرپرائز ہوگا all my wishes are with you good luck نادیا خان آپ کو welcome back کہنا چاہوں گی very 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 happy Eid مبارک to you I love her اور میں نے ان کو بہت مس کیا جب وہ کچھ عرصے کے لیے گائب ہوئی لیکن میں بہت خوش ہوئی ہے جان کر کہ وہ دنیا ٹی وی پر واپس آرہی ہیں نادیا خان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہم سب ان کو بہت مس کر رہے تھے god bless you نادیا hello نادیا السلام علیکم and welcome back نادیا خان کو دنیا ٹی وی جائنس کرنے پر بہت بہت مبارک بات I wish you all the best نادیا خان السلام علیکم نادیا I'm so so happy to see you back on screen we all miss you نادیا تم نے بہت اچھا کیا تھوڑے سے کیلئی گائب ہوگئی اور اب جب دوبارہ آرہی ہو تو مجھے امید ہے کہ صرف نادیا ہی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا شکریہ 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 یہ کیا ہے؟ یہ اورکیسٹر ہے اچھا یہ میں جتنا عیب رہی ہوں اس کا بھی زرا کوئی تینڈ چل گیا ہے اورکیسٹر کسا حالیکم برادرز برادرز گروپ ہاں بیری نائس میری لیے بڑا ڈیفرینٹ ہے میرے زندگی میں کی طرح شوز کیا ہے لیکن کبھی اورکیسٹر کے ساتھ میں نے اسرا مطلب پرفارم نہیں کیا یا سی پرفارم میری کیا ہوتی ہے پرفارمش شو نہیں کیا اچھا لگ رہے ہیں نائس باچھا زفرتست کو دکھی ٹون نہ بجا ہے آر دکھی میوزک نہ بجائے گا کیونکہ جو ہے وہ پھر آنکے بھر آتی ہیں ابھی بھی کافی لوگ ہاں ماری سٹوڈیو میں بھی رو رہے تھے اور وہاں جو میری باتیں سن کے اگر ام سوری میں نے آپ کو تھوڑا سا رولا دیا یا ڈاؤن کر دیا آپ کو میرا پتہ ہے کیا ٹھیک ہے ٹینشن بھی ہے پریشانی ہے تھوڑا درہ ڈاؤن ہوتے لیکن اس کے بعد فوراں اوپر آنے کا ہم اس کے بعد فوراں چیئر آپ بکوز آئیم فائن آئیم ویری ہیپی اور کہاں نا میں بہت خوش ہوں بہت ٹیک ہوں اس لیے آپ بھی سب صحیح ہو جائیں اور یہ ہمیں اپنے جو ہے نا پریش چھوٹی موٹی گیم نی ہے جی تو آج میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے سننی ہے ایکشلی کالز لیں گے اور ساتھ میں یہ بھی پتا ہوں کیونکہ یہ ایت سپیشل ہے ایت نو بارک پیپر ای ایت نو بارک پیپر آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوئی کر رہے ہوں گے جو لوگوں نے آج اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہے وہ مزریبل ہوں گے ایم شور اور پوشش کرے رات تک پہنچی جائیں کوئی چیز ایمپورٹن نہیں ہے فیملی سے زیادہ وہ بہت اچھیک لائن ہے فیلمی لائن ہوتی ہے چھلی بیٹو دے فیملی تو فیملی کے ساتھ دن انجوئی کر رہے ہوں گے آپ you are very lucky اب ہم لوگ بھی تو آپ کی فیملی ہیں سیلیبرٹیز جو ہیں شو بیس کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی فیملی کیونکہ سالوں سے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ یہ سوفا میں نے ترہا بڑا رکھا یہ ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے یہاں بقاعدہ لوگ تشریف رکھیں گے یہاں لوگ بیٹھیں گے یہاں لوگ بیٹھیں گے اور یہاں بہت ساری باتیں کریں گے تو we will soon be joined by lots of big names, big celebrities جن کو کافی سارے لوگ کو آپ بہت دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے یا آج یا کل آپ بہت سارے چینلز پر دیکھیں گے یہ میں نے ایک نوٹ کیا میں بریک لینے کا فائدہ ہی کہ آپ دیکھتے ہیں for a change آپ سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور میں دیکھ رہی تھے کہ ایت پہ بہت سارے آپ کو چیلیپٹیز ہیں ہر چینل پہ نظر آرہی ہوتے ہیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں ریپٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن سجے میں ہوتے ہیں ملکہ آرٹس ہماری امان سے کم ہو گئے ہیں چینلز اور پروگرامز اتنے زادہ ہیں جو کہ بس ہر کوئی دوسرے سے کمپیٹ کرنے میں لگا ہے یہاں کوئی کمپٹیشن نہیں یہاں صرف میرا میرے ویورز میرے فانس کے ساتھ گف شپ کا بھی سیشن ہے بس پر تھوڑی ہی دیر میں ہمارے سب بہت مزے کے گیتس ہیں ہمیں جوائن کریں گے ان سے گف شپ ہوگی آپ کی فون کال بھی جاری رہیں گی تو آپ دیکھتے رہیے اید وید نادیا آن دنیا یہ تبارک ہے موسیقی